برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر کہ یہاں سر شاہی کے لیے ہے فقط کلا میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے قائدین اور تمام احتجاجی مظاہرین سے یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج جب حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر یہ احتجاجی ریلے نکالی جا رہی ہے آج ہمارے ہموں سے یہ کہنا کہ وقت مختصر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گستا ہی کے جمرے میں آتا ہے اس لیے کہ اگر سیاسی زعما کے طور پر ہم جلسے اور جلوس کا احتمام کریں ریلیوں کا احتمام کریں درنوں کا احتمام کریں ہمارے پاس وافر مقدار میں تائم ہوتا ہے لیکن غلامانِ مصطفیٰ جب تکا پانی چوک کے اندر حضور کی ناموس کے لیے نکلے تو ہم یہ کہیں کہ مختصر سے وقت نہیں یہاں کس ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے یہ حضور کے وہ غلام ہے جو مختصر وقت کو دور کی بات ہے اپنی کرتنے بھی دینے کے لیے تیار ہیں لہذا وقت کی کوئی آنے کے لیے ہمیں وہ وقت چاہیے ہی نہیں جس وقت کے اندر ہم حضور کی ناموس پر بات لگے سکیں ہمارا تو ہی وقت ہماری زندگی کا حصہ بنے گا جس وقت کے اندر ہم حضور کی ناموس کی بات کریں گے آرے چیف جسٹس آرے عمران خان سن لے خدا کی عزت کی قسم تیری عزت بعد میں ہے رسول اللہ کی عزت پہلے ہے آرے خدا کی عزت یہ پاکستان سرزنین جو ہے اس کی عزت بعد میں ہے رسول اللہ کی عزت پہلے ہے آرے آج کتنے بھی علماء جہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں یہ دعوی سے کہتا ہوں ارے علماء تمہاری عزت پہلے ہیں رسول اللہ کی عزت پہلے ہیں آج جتنے بھی اولیاء حضور کی ناموس کی خاطر نکلے ہیں خدا کی عزت کی قسم تم تمام لوگوں کی عزت پہلے ہیں حسن و حسین کے نانا کی عزت پہلے ہیں اس لیے انجمن تاجران اور تطع پانی کے حیور لوگوں آپ سے آپ کا بھائی ایک شتوہ کر رہا ہے ایک شقائط کر رہا ہے بات حضور کی ناموس کی ہو اور دعوت دی جائے فلاسکول کے بچے آ جائیں فلاسکول کے بچے آ جائیں ہاں بچوں پر ضروری ہے لیکن یہ غیور مسلمان یہ غیور تاجر یہ غیور حضور کے نام پر کھانے والے حضور کے نام پر لینے والے اپنی دکاریں کھول کر جب وہاں سے احتجاجی بھی کارن ریلی گلر رہی ہو شدر نیچے کر لیں خود اپنے چیرے شدر کی اندر کر لیں خدا کی قسم دوب کے مرنے کا وقام ہے ارے نعرہ تو لگا لیا علامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ دیکھ لو پورے بزار کے اندر اگر تمہارے سیاسی قائلگین آئیں ان کے ساتھ اپنی تصویریں بناتے گئی بنوانب بناتے ہوئے اپنے پینا فلکس لگانے کے لیے ذاتی خیجات کو پرداشت کرتے ہوئے سر تن دن کی بازی لگا دیتے ہو جس ناموس اور جس آتا علی صلات و سلام کے وسیلہ سے آج قدم ملے ہیں آج زبان ملی ہے والدین ملے ہیں یہ خطہ کشویر ملا ہے یہ خطہ پاکستان ملا ہے آج جب اس آتا علی صلات و سلام کی ناموس کی بات ہو ہم اپنی ذاتانوں کے اندر بیٹھ کر ہم باہر سے دیکھیں ویڈیو بنا لیں خدا کی عزت کی قسم یہ یاد رکھیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد آرے حضور کی رضا میں آنا ہوگا اور حضور کی رضا میں ایسے نہیں آیا جا سکتا کہ انسان صرف دس منٹ کے لیے چوت کو بند کرتے دس منٹ کے لیے ٹیفوں کو بند کرتے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن تمام تکلیفیں پیچھے رہ جاتی ہیں حضور علیہ السلام کو جب کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تکلیف سب سے آگے نکل جاتی ہے جو جسس جو جسس سے بارے میں بات کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہے ہو کس چیز کا ڈر ہے کس چیز کا خوف ہے میں تکا پانی چوک کے اندر کھڑا ہو کر حلال احران کے نعرہ لگا رہا ہوں چیف جسس کتا چیف جسس کتا حیر خدا کی عزت کی قسم اس فقیر کی نگاہ میں ایسے چیف جسس کو کتا کہنا یہ کتے کی توہیر ہے اس لیے کہ جو کتا حضور کی ناموس پر پینا نہیں دے سکتا وہ اگر اس کو کتا کہا جائے تو کتے کی بھی تحین ہوتی ہے کون سے چیف جسس ہے کون سے اقران ہے کون سے وزیر آزم ہے آرے لانت پیچھتے ہیں ایسے وزیر آزم پر لانت پیچھتے ہیں ایسی عدلیہ پر لانت پیچھتے ہیں ایسے چیف جسس پر یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم ہم ہر اس قانون پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جو قانون میرے آقا کے ناموس کی حفاظت کرنا جانتی ہو اور ہر ایسے قانون پر ہم لانت پیچھتے ہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو قانون میرے آقا کے ناموس کی تحفظ نہ کر سکے لہٰذا دھننے کی بات نہیں یہ جانِ عارضی ہے یہ جانِ عارضی ہے اور وہی جان خدا کی عزت کی قسم وہی جان کل قیامت کے دن سرخرو ہو گی جو جان میرے آقا کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گی لہذا وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے وقت کی کوئی بات نہ کریں آج لوگ کہتے ہیں تطاپانی ٹریفک بلاب ہو گیا کیا ہوا ٹریفک بلاب ہو گیا قیامت آگئی قیامت آگئی کوئی قیامت نہیں اس سے بڑھ کر کیا قیامت ہو سکتی ہے کہ لا علاوہ کی بنیات پر بننے والے ملک کے اندر ملک کا چیف جسٹس کتا بیغارت والیانتی میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر پیرا نہ دے سکے اور اتنی بڑی کرسی پر یہ لوگ اس کو بٹھا دے خدا کی عزت کی قسم ہمیں بھی اپنے گریبان نہ جا کر رہو اللہ پاک ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کما حق و محبت کرنے کی اور حضور کی ذات پر مرمٹنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں توفیق دے سرے ایک نامہ لگا کر لوگوں کے ایمان کے جذبات کو بیدار کر کے انشاءاللہ اعجاز اچھا ہوگا چیف جسٹس کتا چیف جسٹس کتا چیف جسٹس کتا چیف جسٹس کتا ہاں تم نے میرے آقا کی ناموس پر پیرا نہیں دیا اور آنے یہ کہتے ہو تو ہی یہ عدالت ہو رہی ہے ہاتھ اکتا پانی کی سر زمین پر یہ بندہ ناجیس کھڑے ہو کر آلاللیلان تیری عدالت کی بار 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 تو ہین کرتا رہے چیف جسٹس تو بھی لانتی ہے تیرے ساتھ بیٹھ لے والے ایسے ججنسیوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ بھی لانتی ہے اور جو ان کی حمایت میں بولتے ہیں وہ بھی لانتی ہے جزاکاللہ یہ علامہ مجاہد صاحب اپنے خیالات کا اظہار اور اپنے جذبات کی تجمعنی فرما رہے تھے تمہیں یہاں پر حضرت علامہ مرتضاء صاحب بھی موجود ہیں وہ اپنے خطاب سے ہمارے قروب کو منور فرمائیں گے چیف جسٹس سے میرا ایک سوال ہے کچھ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے گھمرا کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا وہ دعاہان کی موجودگی میں جو گوائی دی گئی تھی اس میں کچھ فضاد تھے اس وجہ سے فیصلہ دیا گیا تھا میرا چیف جسٹس سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ سال یہ کیس چلتا رہا لوئر کورٹ نے ڈسٹر کورٹ نے اس ملونہ کو پھانسی کی سزا دی اس کے بعد شریعت کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی تو میرا چیف جسٹس سے میرا سوال ہے کہ اگر وہ پھانسی کی اقدار نہیں تھی اگر وہ بریوں ذمہ تھی تو سب سے پہلے تو جسٹس کو گرفتار جو رہا تھا جنہوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی تھی میرا یہ سوال ہے جسٹس سے کہ ان لوگوں نے اس کو جب پھانسی کی سزا دی تو ان کو پہلے پوچھے کہ تم نے ان کو پھانسی کیوں دی تھی آج تم نے اس کی پھانسی کو کیوں قرار دے دیا ہے اس لیے ہم اس ویصلہ کو نہیں مانتے دونوں ہاتھوں کو برند کر کے اس کے مضامت کرے گا ہم اس ویصلہ کو نہیں مانتے